دوستہ رو بشکار آج میں بات کروں گا آپ سے آپ کے بارے میں اور اپنے بارے میں آپ کو سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتاؤں گا میرا جنم اتر پردیس کے ایک گاؤں میں ہوا تھا اور میں ایک کسان فیملی میں پیدا ہوا تھا کسان فیملی میں پیدا ہوا تھا چھوٹی سی کسان فیملی تھی اور گریب گھر تھا گریبی وہاں پہ گریبی کی چرچہ ہوتی تھی ہمیسا جب ہماری کوئی ڈیمانڈ ہوتی تھی تو ہمارے پاپا ہر بار یہ بولتے تھے کہ ہم گریب لوگ ہیں کئی باری ہم کو پتاڑی تھونا پڑتا تھا یہ محسوس کرتے تھے ہم کہ گریبی ابھی ساپ ہوتی ہے یہ بڑے بچپر میں مجھے پتا چل گیا تھا اور میرے اندر ایک جنون پیدا ہونا سروع ہوا کہ اگر میں ٹھیک تھاک رہا اگر میں آگے اسی طرح سے بڑھتا رہا تو میں گریبی کے خلاف ایک جنگ لڑوں گا اور اس جنگ کی شروعات میں نے کر دی تھی اپنے بچپن سے اور اس جنگ کو میں نے جب لڑنا شروع کیا تو اٹھارہ سال کی ایج میں میں سرکاری آدمی بن گیا میں نے سرکاری نوکری شروع کر دی اور جب سرکاری نوکری شروع کر دی تو لوگوں کا میرے پرتی سوچنے کا نجریہ بدل گیا اب لوگ مجھ سے الگ طرح کا ویہبار کرنے لگے وہ جو گریبی میں ویہبار کرتے تھے وہ جو میری مفلیسی کا مجاگ بناتے تھے وہ جو میری فیملی کا مجاگ بناتے تھے ان لوگوں کا بات کرنی ہے کہ نجریہ بدل گیا میرے پرتی اب لوگ مجھے ایک سمبانیت وقتی ماننے لگ گئے لیکن مجھے ایک جنگ لڑنی تھی مجھے جنگ لڑنی تھی جو میری آنے والی پیڑیوں کو بدل سکتی ہو مجھے ایک جنگ لڑنی تھی کہ لوگ مجھے دنیا کے لوگ جانے دیش کے لوگ جانے سماج میں میرا ایک ایسا سمبان ہو کہ جہاں پہ میں جاؤں لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کہ میرا سواگت کریں میرا عوینات دن کریں لوگوں کی نگاہوں میں تو یہ تھا کہ میں سرکاری آدمی بن گیا ہوں اب مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے ڈال روٹی سب بڑی آیا ہے گھر بھی ہے سب کچھ بڑی آیا ہے ساری چیزیں مل گئیں لیکن میری نگاہوں میں میں ابھی کامیاب نہیں ہوا تھا کیونکہ مجھے سرکاری نوکری ملنے کے بعد یہ پتا چل گیا تھا کہ جگویر سنگھ آپ کو ابھی تک وہ پلیٹ فرم نہیں ملا ہے جو آپ کو گریبی سے کوسو دون لے جا کے آپ کے سپنوں کی جندگی کو دکھا دے اور میں لگاتار سرکاری نوکری کرتا رہا محنت کے ساتھ اپنی نوکری کرتا رہا کبھی میں نے اپنی کرتے بے برائن تا سے کبھی پیچھے ہٹنے کا کبھی بھی نہیں سوچا لگاتار تیس سال تک میں نے سرکاری نوکری کری اور اس کا قارن یہ تھا کہ جب میں سرکاری نوکری میں لگا تھا میں ایٹی ون میں سرکاری نوکری میں لگا تھا اگر بات کروں تو لگ باغ آپ سے بے آلیس سال پہلی بات کر رہا ہوں آپ سے اس میں میں نوکری میں جب لگا تھا سرکاری نوکری میں لگا تھا تو اس میں کوئی ایسے چانسز نہیں ہوتے تھے ایسے سوچناوں کے عادان پردان نہیں ہوتے تھے جس سے آپ کو کسی اچھے پلیٹ فرم کا پتہ جل جائے اچھی اپورٹنیٹی آپ کو مل جائے تم میں لگاتار نوکری کرتا رہا مگر تلاس تھی بھونک تھی کہ کہیں پہ اگر مجھے موقع ملا پرماتمہ نے کہیں مجھے آگے بڑھنے کا موقع دیا تو ایک باری میں آگے جرور بڑھنا چاہتا ہوں اور دوستو اس طرح سے تیس سال نوکری کرتے کرتے ایکسیڈنٹلی مجھے ایک موقع ملا اور میں نے وہاں ہی پہ چوکے چھکے مارنے کی ٹھان لی اور نوکری کو چھوڑ دیا نوکری کو چھوڑا بہت سارے لوگوں نے بھروت کیا ابھی میری نوکری باقی تھی بہت سارے لوگوں نے بھروت کیا کہ سرکاری نوکری ہے کہاں پہ جا رہے ہو کیا کروگے لائف خراب ہو جائے گی لیکن وہ جو گریب ہی تھی میری بچپن کی اس کے خلاف اگر مجھے جنگ لڑنی تھی تو جنگ ہمیشہ اکیلے لڑی جاتی ہے کسی دوسرے کے بل پہ جنگ نہیں لڑی جاتی اور اس جنگ کا سینک بھی میں تھا اور کمانڈر بھی میں تھا اس لیے میں نے ڈیسیجن لیا اور میں نے اس نوکری کو چھوڑا اور اس کے بعد میں اس پروجیکٹ جس کی مجھے تلاستی اس پروجیکٹ کے پاس پہنچا اور میں نے اپنے سپنوں کے لیے کام کرنا سروع کر دیا کیونکہ گریبی سے نجات لگ بگ لگ میری نوکری نے مجھے دلوائی تھی اس کے بعد میں نے اپنے سپنوں کے لیے کام کرنا سروع کیا اور ایسے پلیٹ فرم پہ پہنچا جو تیرہ مئی انیس سو اٹھتر سے کام کر رہا تھا جو پلیٹ فرم لگ بگ چالیس ہی لوگوں سے شروع ہوا تھا وہ پلیٹ فرم اس میں لاکھوں لوگوں کی لائپ کو بدل چکا تھا ایسے لوگ چاہے وہ انپڑ ہو چاہے وہ کم پڑے لکھے ہو چاہے وہ جہدہ ایج کے ہو چاہے وہ کم ایج کے ہو ان سب لوگوں کی زندگی کو چینج کر چکا تھا اور میں نے ایکونومکس پڑا ہوا تھا مجھے ہی اس بات کا پتا تھا کہ مانگو راپورتی کا نیم جہاں پہ سٹیک بیٹھتا ہے وہاں پہ لوگ پیسہ بناتے ہیں وہاں پہ لوگ اپنے سپنوں کو پورا کرتے ہیں بس یہی تھا وہ یہی تھا وہ پل جب میں نے اس پروجیکٹ کو شکار کرا اور میں نے دیکھا کہ وہ دنیا کے تمام شکشت دیسوں میں کام کر رہا ہے تمام شکشت لوگوں پہ کام کر رہا ہے چاہے وہ انجینئر ہو ڈوکٹر ہو بڑے بڑے پروفیسنل ہو غریب لوگ ہو امیر لوگ ہو سب لوگوں پہ کام کر رہا تھا مہلائے ہو پروس ہو سب لوگوں پہ کام کر رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ اگر یہ لوگ اپنے سپنے اس پروجیکٹ سے ساکار کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا اور میں نے یہاں پہ چوکے چکے مارنے شروع کیے اور اس کا اس کا نتیجہ آپ دیکھئے دو ہزار بارہ میں میں نے جب نوکری چھوڑی تھی اور جب میں اس پروفیسنل میں آیا تھا جس پروفیسنل کی میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں اس کی پروفائل کو دیکھ کے جب میں آیا مجھے یہ لگا کہ یہ جاج ہے اس جاج میں جو بھی سبار ہو جائے گا سب کے سپنے پورے ہوئیں گے یہ کام کر رہا تھا ایک ایسی انڈسٹری پہ جس انڈسٹری کی ہر ویکتی کو ضرورت ہے جب تک یہ کائنات یہ دنیا رہے گی اس انڈسٹری کی ہر ویکتی کو ضرورت تھی اور کہتے ہیں جس کے گرہت زیادہ ہوتے ہیں اس کا سامان بہت زیادہ موونگ پاور لے کے آتا ہے اور جب سامان موونگ کرتا ہے تو بہت سارا پیسہ بنتا ہے اور بہت سارا پیسہ بنتا ہے تو آپ کے ڈریم پورے ہوتے ہیں اور اس پلیٹ فرم کی ایک تاریف اور بہت جبردست تھی یہ دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ دینے والا پلیٹ فرم تو ہے ہی ہے لیکن اس کی قابلیت ایک یہ تھی کہ یہ اس پارٹ پہ کام کر رہا تھا جو ہماری پوری بوڑی کو تندرست رکھ سکتا ہے ہمارے گرنتوں کے اکورڈنگ بھی یہ بلکل سٹیک بیٹھتا تھا اور مجھے یہ پتا تھا کہ پرثم سکھ نیروگی کا دھو جا سکھ بٹوے میں آیا اور دوستو میں نے یہاں پہ کام کرنا شروع کیا تو آپ دیکھئے آپ دیکھئے کس طرح سے یہ فلم چینج ہو گئی کس طرح سے وہ گریب گھر میں پیدا ہوا بچہ کس طرح سے وہ ایک سرکاری ملاجیم جس کو ایک لیمیٹیڈ سیلڈی ملتی تھی تیس تاریک کو ایک تاریک کو وہ بیقتی جو اپنی سیلڈی میں اپنی پوری جندگیوں کو چلا تھا اس بیقتی کو کس طرح سے ان کا مانی شروع ہوئی وہ بیقتی اپنے لائف اسٹائل کو کس طرح سے چینج کرتا ہے دو ہزار بارہ میں جب دوستوں میں نے اس کو فل ٹائم شروع کیا اس کے بعد میرے پاس جب اچھی منٹ شروع ہوئے آنے تو میرا پہننے کا اسٹائل بدل گیا میرا رہنے کا اسٹائل بدل گیا میرا گھر بدل گیا میرے پاس گاڑیاں بھی آ گئیں میں نے دیس بیدیس کی یاترہیں شروع کر دی میں دوسرے دیسوں میں میں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی اصل میں میرے سپنے اتنے بڑے تھے نہیں اور ہندوستان کے لوگ بڑے سپنے دیکھنے سے ڈرتے ہیں یہ تو بات پکی ہے ماننی بڑے یہ آپ کو اگر ہم کسی بھی اکتی سے بات کریں کہ بڑے سپنے کیا ہوتے ہیں تو وہ کہتا جی پچاس ہزار روپے مل جائیں ایک لاکھ روپے مل جائیں دو لاکھ روپے مل جائیں اس سے آگے بڑے کم لوگ سوچتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے ہم ادھارن دیتے ہیں وہ گنے چنے ہوتے ہیں اور میں ان گنے چنے لوگوں مانا چاہتا تھا تو میں انلیمیٹیڈ ترقی چاہتا تھا انلیمیٹیڈ لائف اسٹائل میں چینجنگ چاہتا تھا اس لیے میں نے اس پلیٹ فارم کو چوچ کیا جس سے کروڑ لوگ جلے ہوئے تھے جو دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ دیتا تھا جو دنیا کے سب سے شاندار پروڈکس پر کام کرتا تھا جو دنیا کا بہترین پروجیکٹ تھا جس کو مانتہ دی ہوئی تھی لگ بگ لگ بگ پوری دنیا نے میں نے یہاں سے اپنی اڑان بننی شروع کری دیش بھی دیش کی یاترائیں ہوئیں اور میں پچھلے بارہ سال سے جب سے یہاں سے پھول ٹائم یہاں پہ کام کر رہا ہوں ہجاروں لوگوں کی زندگیوں کو میں خود بدل چکا ہوں اپنی زندگی نہیں ہجاروں لوگوں کی جو میرے جیسے اوڑ جاوان لوگ تھے جو اپنے سپنوں کے لیے جیتے تھے جو ڈیسیجن لینے کی شمتہ رکھتے تھے جو ماما پھوپا موسا اس کا اس کا کے چکر میں نہیں رہتے اپنی زندگی کو جینے کا خود کا نظریہ لے کے آگے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے جن بیکتیوں میں فیصلہ لینے کی شمتہ نہیں ہوتی وہ کبھی لمبی ترقی نہیں کر پاتے میں نے ان لوگوں کی لائٹ کو چینج کیا میڈر فرینڈ جو لوگ ڈیسیجن لینے کی شمتہ رکھتے تھے میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آؤ میں ایک گاؤں کا بیکتی اگر سیکھ کے آگے پڑھ سکتا ہوں میں جا سکتا ہوں گریس میں جا سکتا ہوں ساؤ Only Africa میں جا سکتا ہوں Amerika میں جا سکتا ہوں Dubai میں جا سکتا ہوں Singapura تو آپ کیوں نہیں جا سکتے آؤ دیکھو محنت کرو محنت کرنا ہمارا کرتب بھی بھی ہے اور محنت کرنا ہمارا ادھیکار بھی ہے اچھے پلیٹ فارم کو چننا مرا ادھیکار ہے میرا عدیقار ہے اچھے اچھی چیزوں پہ میرا عدیقار ہے اچھے اچھی گاڑیوں پہ میرا عدیقار ہے اچھے اچھے بنگلوں میں رہنے کا ہر بیکتی آجاد ہے وہ کتنی ہائٹ پہ جانا چاہتا کتنا اونچہ اڑنا چاہتا کوئی نہیں روک سکتا روکتے ہیں اپنے آپ کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کم پڑا لکھاؤں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ریڈائر ہو گیا میرے لئے کوئی کام نہیں ہے اگر آپ اچھے گرہنی ہیں کہ میرے پتی کے پاس ڈگری ہے وہ کام کرنے چلے جاتے ہیں میرے پاس ڈگریہ نہیں ہیں یا میری ڈگریہ ہیں تو میں ان کا اپیوگ کہیں پہ نہیں کر پائی ہوں میری زندگی سمٹ کے رہ گئی ہے ایک گھر میں تو نکلو باہر باہر نکلو ایک موقع آپ کے دروازے پہ کھڑا آپ کے چوکھٹ پہ کھڑا اور کہتے ہیں کہ پرماتما ایک بار تو سب کو موقع دیتا ہے ترقی کرنے کا اور آپ کو بھی وہ موقع آج مل رہا ہے اگر تو آپ شک نہیں کرتے اپنے آپ پہ اگر تو آپ کے اندر آتم بیسواس ہے اگر تو آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فورم نہیں ملا ہے جس کی آپ کو درکار تھی آج ملنے والا ہے آج ملنے والا ہے ویعپار کے طریقے بدلتے ہیں ویعپار کو کرنے کے انداز بدلتے ہیں ویعپار کا سورو بدلتا ہے اس بات کو پہچانو جو اندریسٹری بہت تیجی کے ساتھ گروہ کرتی ہے جن پروڈکس کی اس دنیا میں بہت تیجی کے ساتھ ڈیمانڈ آتی ہے اس پروڈیکٹ میں جو جو لوگ چلے جاتے ہیں اس بیعپار میں جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ سارے اپنے سپنوں کو پورا کرتے ہیں میرا مقصد کیا ہے میرا مقصد اپنے پیسے کما کے نکل لینا نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے ایک راستہ اوپر والے نے دیا ہے مجھے ایک راستہ دیا ہے تو میں اس راستے کو لاکھوں لوگوں تک پہنچاؤں کروڑوں لوگوں تک پہنچاؤں ان میں سے ایک آپ بھی ہو سکتے ہو اگر آپ کو آج تک یہ لگتا ہے کہ میرے لائک کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا میری کسی نے قدر نہیں کی میری کسی نے عجد نہیں کی تو میں ہوں آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ ہم مل کے سپنے پورے کریں گے جیسے میں نے اپنے سپنے پورے کی ہیں میں آپ کے ساتھ دھوڑوں گا آپ کے سپنوں کے لیے آپ کا کوچ بن کے آپ کا سہپاٹی بن کے اور آپ کو بتاؤں گا کہ سچائے کے راستے پہ چل کے محنت کر کے اپنے آپ کو بدل کے اپنے اندر کی لیڈرسپ کو نکال کے کس طرح سے آپ آگے پڑھ سکتے ہو میں یہ بتاؤں گا آپ کو پلیٹ فارم اچھا ہو میں اچھا ہوں پلیٹ فارم اماندار ہو میں اماندار ہوں پلیٹ فارم میں گداری نہ ہو مجھ میں گداری نہ ہو تو ساری کی ساری کائنات میرے لیے بنی پڑی ہے یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی پروبلم کہاں آتی ہے پروبلم وہاں آتی ہے جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں غلط لوگوں کی بھی انٹری ہوتی ہے غلط سوچنا ہے دیکھے لوگ بہت سارے لوگوں کو بھرمیت کر دیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اگر ایک جگہ ہم بھرمیت ہو گئے ایک جگہ ہمیں پریسانی آگئی ایک جگہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو پوری دنیا کو غلط سوچنے کی غلطی ہم پھر کر لیتے ہیں بڑے بھاگ مانوستن پاوا بڑے بھاگ سے یہ مانوستن ملا گنی چونی سانسیں ہیں my dear friend ایمانداری کے ساتھ آپ سے یہ بات بولنا چاہتا ہوں میں یہ سانسوں کی پونجی ہے ہر ویکتی کی سماپ سوتی ہے میں ایک ریٹائرڈ پرسن ہوں اگر آپ ریٹائرڈ پرسن ہو تو ساٹھ سال کے بعد مت سمجھ لینا کہ آپ کی پونجی سماپ تو انے والی ہے ہو سکتا پرمادما آپ کو اچھی سال تک رکھے نبی سال تک رکھے سو سال تک رکھے ایک سو دس سال تک رکھے آپ ابھی ایک نئی شروعات کر سکتے ہو بڑی ہر شروعات کر سکتے ہو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں نے مفلسی کو جھیلا ہے میں نے مفلسی کو دیکھا ہے میں نے پلیٹ فارم کو مفلسی کے بعد سمجھنے کی کوشش کری ہے میں نے جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی اور اس جنگ میں میں ویجائی ہوا ہوں اور آج آپ کو ویجائی کرنے کا پرند لیتا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہو اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہو تو بہت بڑی ایک سپر ہونے والا ہے اگر تو آپ شنکا کرتے ہو تو شنکا کا نبارن اس دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے شنکا کا نبارن کہیں پہ بھی نہیں ہے اور میں نے آپ کو ایک شب دو بولا کہ میں آپ کا کوچ بن کے آپ کا کام کروں گا اور کوچ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اپنے کھلاری کو اپنے سے زیادہ آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے